پاکستان کی تاریخ کے سب سے مشہور ڈرامے اینکوالا جن کے کرداروں نے عجیب قسمت پائی یہ کردار گمنام سے نامور ہوئے اور شہرت کے آسمانوں پر رہنے کے بعد پھر گمنام ہو گئے اینکوالا جن ڈراما اور اس میں کام کرنے والے فنکاروں کا انجام تقریباً ایک جیسا ہوا اس ڈرامے نے ابتدا ہی سے ریٹنگ کے ریکارڈ توڑ دیئے پاکستان کا شاید ہی کوئی بچہ تھا جو یہ ڈراما نہ دیکھتا ہو اور نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی اتنے ہی شوق سے ڈراما دیکھا کرتے تھے اس میں کام کرنے والے فنکاروں کی چاندی ہو گئی تھی زکوٹا جن، ہامون جادوگر، بلوٹوڑی، چارلی مامو اور اینکوالا جن اس کے مشہور کردار تھے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پانچوں فنکار گمنام تھے اور پھر ایسے نامور ہوئے کہ تاریخ کے اوراک پر ان کا نام لکھا گیا لیکن اس سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب ہر سے غریب ہو گئے اور وقت کے تند و تیز دھپڑوں کا شکار ہو گئے جس طرح اینکوالا جن ڈراما شروع ہوا اور جس طرح ختم ہوا یہ ایک تاریخ ساز داستان ہے اور شہرت کے بعد بھیگ مانگنے والے اینکوالا جن کے مشہور فنکاروں کی زندگی بھی تاریخ کا حصہ ہے اینکوالا جن ڈراما حفیظ طاہر نے لکھا وہ بتاتے ہیں کہ میرے گھر کے آگے ایک سڑک ٹوٹی ہوئی تھی میں جب وہاں سے گزرتا تو میرا دل کرتا کہ کوئی ایسا جن ہوتا جس سے میں یہ سڑک ہی کروا لیتا حفیظ طاہر نے ایک دن جب شیف کرنے کے لیے اینک اتاری اور جب وہ دوبارہ اینک پہننے لگے تو ان کو فوراں خیال آیا اینکوالا جن بس یہی وہ ٹائم تھا جب اس تاریخ ساز ڈرامے کا خیال ایک عظیم ذہن میں آیا اور پھر اس کو عملی جامعہ پہنایا گیا اس ڈرامے کے پانچ مرکزی کردار تھے یہ تمام کردار پہلے سے مشہور نہیں تھے پہلی قصے ہی یہ ڈراما منظر نامے پر چھا گیا اور پھر اس کے چرچے ہر طرف ہونے لگے ابتدا ہی سے اس ڈرامے کا اروج شروع ہو گیا ہر طرف ان پانچ فنکاروں کا چرچہ تھا ہر طرف انہی کے تذکرے تھے اوارڈز کی بھرمار اور پلکیں بچھانے والے مددہوں کی لمبی کتاریں یہ سب دیکھا ان فنکاروں نے مگر انجام ایسا دردناک ہوا کہ سن کر روح بھی کام جائے گی بل بطوڑی اس ڈرامے کا ایک مشہور ترین کردار تھی بل بطوڑی حامون جادوگر کی بہن تھی بل بطوڑی کا اصل نام نصرت آرہ تھا بل بطوڑی یعنی نصرت آرہ جوانی میں انتہائی حسین تھی اینک والا جن نے انہیں شہرتیں تمام بخشیں نصرت آرہ نے اس ڈرامے میں بہترین اداکاری کی ان کا سٹائل، ایکسپریشن، جملوں کی ادائیگی سب کمال تھے جب تک یہ ڈراما چلتا رہا تو بل بطوڑی کی زندگی خوشحال گزری لیکن ڈراما بند ہونے کے بعد بل بطوڑی نے عزیتناک زندگی دیکھی نصرت آرہ کو کہیں بھی کام نہیں دیا گیا کئی جگہوں پر تو ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی اتنا سپر ہٹ ڈراما دینے کے بعد نصرت آرہ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا تھا انہیں کچھ پتا نہیں تھا نصرت آرہ کا مزاج باقی لوگوں سے مختلف تھا وہ شروع سے ہی اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان تھی جب تک ڈراما چلتا رہا تو انہیں تسلی رہی اگر ڈراما ختم ہونے کے بعد انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آیا نصرت آرہ کے حالات یہاں تک خراب ہو گئے کہ انہیں قرائے کا گھر چھوڑنا پڑا اب وہ سڑکوں پر رہنے کے لیے مجبور تھی وقت کے مشہور ترین ڈرامے کی مشہور اداکارہ اب سڑکوں پر سوتی اور بھیک مانگ کر گزارا کرتی چار سال تک وہ داتا گنج بخش کے مزار سے لنگر کھا کر گزارا کرتی رہی مسلسل چار سال تک چاول کھانے کی وجہ سے بل بطوڑی کو جلد کی بیماری لاحق ہو گئی بل بطوڑی نے کئی دفعہ حکومت سے امداد ماغی مگر کبھی ان پر توجہ نہ دی گئی زندگی بیماری کے بعد بل بطوڑی اب ہر لمحہ مر رہی تھی اب اپنے ماں باپ کے گھر لات سے پلنے والی خوبصورت چہرے اور تاریخ ساز کردار نبھانے والی نسرت آرہ چودہ اکتوبر دو ہزار سترہ کو سسکتے سسکتے اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئی بل بطوڑی نے تو ہمیں بہت کچھ دیا مگر بدلے میں ہم بل بطوڑی کو کچھ نہ دے سکے اس رامے کا دوسرا مشہور کردار چارلی مامو تھا چارلی مامو نے بھی اپنی اداکاری سے لوگوں کے چہروں پر خوب خوشیاں بکھیری چارلی مامو کا اصل نام اسد بھنڈارہ ہے چارلی مامو کا کردار ادا کرنے سے پہلے اسد بھنڈارہ بھی کوئی مشہور فنکار نہیں تھے انہیں بھی اسی ڈرامے نے شہرت بخشی وہ جہاں بھی جاتے لوگ انہیں چارلی مامو کہہ کر بکارتے اینک والا جن کے بعد سب کے پیارے چارلی مامو کو بھی کوئی خاطر خواہ کام نہ ملا اور ان کی زندگی میں یہی کردار ان کی پہچان بن گیا آج کل اسد بھنڈارہ انٹیریر ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں اور شو بیس سے تقریباً لا تعلق ہو چکے ہیں اینک والا جن کا کردار نبھانے والے شہزاد کیسر کو زندگی نے کئی روپ دکھائے انہیں شہنشاہیت ملی مگر اروج دیکھنے کے بعد پھر وہ سڑکوں پر آ گئے شہزاد کیسر سرکاری نوکری کرتے تھے مگر انہیں شو بیس کی دنیا سے لگاؤ بھی تھا شہزاد کیسر نے اینک والا جن میں اپنے لیے ایک کردار مانگا مگر حفیظ ظاہر نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے انہیں مرکزی کردار دے دیا شہزاد کیسر نے بھی اس کا پورا حق ادا کیا اور اسے انتہائی جہاں دیدہ انداز میں نبھایا شہزاد کیسر کو اینک والا جن نے سب کچھ دیا انہوں نے عزت پیسہ شہرت سب کچھ کمایا ڈراما ختم ہونے کا افسوس سب کو تھا مگر شہزاد کیسر نے اتنے پیسے کما لیے تھے کہ ان کی زندگی اچھے طریقے سے گزر جاتی مگر شاید ان کی قسمت میں یہ نہ تھا کیونکہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہو گیا اینک والا جن یعنی شہزاد کیسر کو ایک دن پی ٹی وی کی طرف سے ختم حصول ہوا اس میں لکھا تھا کہ آپ اینک والا جن کا سیکل بنائیں جس کو پی ٹی وی پر آنئر کیا جائے گا اینک والا جن یعنی شہزاد کیسر کے لیے یہ ایک بڑی خوش خبری تھی شہزاد کیسر خوش تھے کہ ایک تاریخ ساز ڈراما پھر سے لوگ دیکھ سکیں گے شہزاد کیسر نے نستور جن ریٹرن کے نام سے ڈراما بنانا شروع کر دیا شہزاد کیسر نے اپنی زندگی کی تمام جماع پھونجی اس پر لگا دی تقریباً ایک کروڑ روپیہ اس ڈرامے پر لگ چکا تھا شہزاد کیسر نے اس میں جدید ترین ایمینیشن ٹکنالوجی استعمال کی پاکستان میں اس ٹکنالوجی کا استعمال پہلی دفع ہوا تھا پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ شہزاد کیسر جب ڈراما مکمل کر کے پی ٹی وی کے آفیس پہنچے تو انہیں دردناک سچائی کا سامنا کرنا پڑا نستور جن یعنی شہزاد کیسر کو پتا چلا کہ پی ٹی وی کی جانب سے ایسا کوئی خط بھیجا ہی نہیں گیا تھا یعنی وہ خط کسی جال ساز نے بھیجا تھا شہزاد کیسر نے پی ٹی وی سمیت تمام چینل سے رابطہ کیا مگر کسی نے ان کا ڈراما نہ چلایا کیونکہ تمام چینل کے پاس انڈیا کی کوپی شدہ نسل بگاڑنے والے گھٹیا ڈرامے چلانے کے لیے تو ٹائم تھا مگر سبق عموز ڈرامے اینک والے جن کے لیے ٹائم نہیں تھا شہزاد کیسر نے یہاں تک آفر کی کہ اگر میرا ڈراما ہٹ ہو تو مجھے پیسے دیے جائیں ورنہ میں مفت میں ڈراما دینے کے لیے تیار ہوں صرف اسے چلایا جائے مگر کسی نے بات نہ مانی مجبوراً شہزاد کو نہ گھر بھی بیچنا پڑ گیا کیونکہ اسے تمام اخراجات ادا کرنے تھے شہزاد کیسر پھر سے گمنامیوں میں چلے گئے ان کے پاس اپنے بچوں کی فیس دینے کے لیے بھی پیسے نہ تھے اس دوران انہیں اپنے بچوں کو سکول سے ہٹانا پڑ گیا اب شہزاد کیسر ایک قرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور انتہائی مشکل زندگی گزار رہے ہیں وہ آج بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی چینل ان کا یہ شہکار ڈراما چلائے مگر اس بے حص اور بے ضمیر معاشرے میں لگتا ایسا ہی ہے کہ ان کی یہ خواہش ان کی حسرت رہ جائے گی اور پاکستان کا تاریخ ساز ڈراما دوبارہ پھر سے کوئی نہیں دیکھ سکے گا ہامون جادوگر اینکولا جن کے ایک مشہور کردار تھے ڈرامے میں ہامون جادوگر بلبتوڑی کا بھائی ہوتا ہے ہامون جادوگر کا ڈائلوگ بہت مشہور ہوا ہامون جادوگر کا کردار حسیب پاشا نے نبھایا ہامون جادوگر کا کردار ادا کرنے سے پہلے حسیب پاشا بھی نامور اداکار نہیں تھے وہ چھوٹے موٹے کردار نبھایا کرتے تھے مگر اس ڈرامے نے انہیں شہرت بخشی اور یہ ڈراما ان کی زندگی کی پہچان بنا ڈراما ختم ہونے کے بعد باقی فنکاروں کی طرح ہامون جادوگر کو بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں ملا وہ تھیٹر کر کے اپنا گزارہ کرتے ہیں ہامون جادوگر بھی اپنی زندگی کے اس تاریخ ساز ڈرامے کی یاد اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں ہامون جادوگر بتاتے ہیں کہ جب اس ڈرامے کی آخری کس ریکارڈ کی جا رہی تھی تو ہر آنکھ اشکبار تھی سٹوڈیو کی فضا سوگوار تھی اس ڈرامے میں کام کرنے والے تمام لوگوں کے پاس ایسی حسین یادیں تھی جنہیں بلایا نہیں جا سکتا ہامون جادوگر یعنی حسی پاشا لاہور ہی میں رہتے ہیں اور تھیٹر کر کے اپنی زندگی کا روزگار کماتے ہیں اینکوالا جن کا آخری مشہور ترین کردار زکوٹا جن ہے زکوٹا جن کو بے پناہ شورت ملی زکوٹا جن کا ڈائلوگ زبان زدہ عام ہوا زکوٹا جن کا اصل نام مطلوب الرحمن تھا لوگ انہیں پیار سے منہ لاہوری بھی کہتے تھے منہ لاہوری نے زکوٹا جن کے کردار کو انتہائی نفاست سے نبھایا اس کردار کے تمام لوازمات منہ لاہوری نے پورے کیے جب بھی زکوٹا جن سکرین پر آتا تو لوگوں کے چہروں پر ہسی نہ رکتی لیکن اس معصوم کردار نے بھی زندگی کی عزیتناک تصویر دیکھی زکوٹا جن کو باقی کرداروں کی طرح اینکوالا جن رامے کے بعد کوئی خاطر خواہ کام نہ مل سکا وہ تھیٹر پر کام کر کے اپنی دو وقت کی روٹی کماتے رہے تنگ دستی کی زندگی کے علاوہ انہیں فالج جیسی محلک بیماری نے آگ گہرا منہ لاہوری کے پاس علاج کروانے کے پیسے نہ تھے انہوں نے کئی دفعہ حکومت سے درخواست کی مگر کچھ نہ بنا آخر کار ہمارے سب کے پیارے زکوٹا جن یعنی منہ لاہوری دو ہزار اٹھارہ میں سکتے سکتے دار فانی سے رخصت ہو گئے ان تمام کرداروں کا انجام اس معاشرے کے لیے بہت بڑا دھبا ہے بل بطوڑی اور منہ لاہوری چیخ چیخ کر اس معاشرے سے اپنا حساب مانگتے رہے جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا اس کا بدلہ ہم نہیں چکا سکے شہزاحت کیسر بھی عذیتناک زندگی گزار رہا ہے اور اس امید میں ہے کہ اس کا انجام بل بطوڑی اور منہ لاہوری جیسا نہ ہو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لہٰذا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو واتس اپ انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کریں